ایکسپلین کرتی ہو یہ جو باہی دوسرے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہو گیا انڈیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کہ پاکستان کی محشیت کو تباہ کر لیں باہی سن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی اور بلوچستان میں بھی آپ جانتے ہیں بی ایل اے بغیر ہے انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے رو سپورٹ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور دہشتگردی یہ دو چیزیں علیدہ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں جی سر آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹررزم ہے یہ بھی ایک اسم کا ڈیزاسٹر ہی ہے اب دوبارہ یہ واپس اس لیے آرہی ہے کہ میں سیگری کرتی ہوں کہ ہمارے ہی لوگوں کا تھوڑا ایشو ہے کہ وہ پیسوں کے لیے یا پھر باہر کے لوگ بھی اگر کرو پاور کے لیے بلکل آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں کوئی اڑتا اڑتا پرندہ کبوتر چڑیا اگر اوپر سے نیچے گر جائے تو اس کے اندر بھی بھارت انوال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کبوتر واقعی جاسوس ہو اور اہم تنصیبات کی تصویریں کھیچنے آیا ٹھیک اسی طریقے سے پاکستان میں ابھی دس دن میں دو دھماکے ہو گئے اور دھماکے ہو جائے اور بھارت انوال نہ ہو تو کیسے ہو گئے جبکہ بھارت کچھ کرے یا نہ کرے لیکن بھارت کی انوالمنٹ ہونی بہت جاتا جروری ہے وہ بھی پاکستان لوگوں کی نجریہ سے تو اسی مددے پہ پاکستان کے ایک ریپورٹر ہے وہ نکلیں پبلک کے بیچ میں جاننے کے لیے کہ پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کون جمعہ دار ہے اور پبلک کے آپ کو سننے کو ملیں گے انٹرسٹنگ آنسر اور آپ کا بھائی اس ویڈیو پہ دے گا ریاکشن ہوں اسلام علیکم آپ کا نام حضیفہ افضل حضیفہ تو لڑکوں والا نام لیکن میرا نام ہے نا اچھی بات ہے یہ اسے کہتے ہیں جنڈر ایکوالیٹی ویسے لڑکی ہیں نام لڑک ہاں جی میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں پھر سے ہو جے پا نام تو ہم نے ہندوستان کے دن نہ کبھی لڑکے کا سنا ہے نہ لڑکی کا سنا ہے اور اگر کسی بھائی نے سنا ہو تو ضرور سے بتا دینا میرا لیے تو فرس ٹائم ہے میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں پھر سے دہشتگردی کی جو لہر ہے وہ آ رہی ہے تیزی سے آ رہی ہے ابھی آج بھی اٹیک ہوئے کراچی میں ٹیرریسٹ اٹیک ہوئے اگر گزشتہ دس دنوں کی بات کی جائے دو اٹیک ہوئے ہیں تین ماہ کی بات کی جائے تو پانچ چھے اٹیک ہوئے ہیں کیا وجہ ہے پاکستان سے دہشتگردی آخر ختم کیوں نہیں ہو رہی ایکچلی پاکستان سے دہشتگردی اس لیے نہیں ختم ہو رہی کیونکہ جیسے کہ آپ سب دیکھنا گربت اور بے روزگاری بہت زیادہ بھٹی جا رہی ہے گربت اور بے روزگاری کا دہشتگردی سے کیا تعلق ہے ہمارے سے بہت زیادہ غریب ممالک بھی موجود ہیں ایکسپلین کرتی ہو یہ جو باہی دوسرے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہو گیا انگیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر لیں تو ہماری پاکستانی بہن نے کری دیا کمال کی بات کی امریکہ اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ ان کی معیشت کو تباہ کر دے ان کو برباد کر دے بھائی ہم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے اکیلے کافی ہو اور آپ جیسے دیکھتے ہیں ابھی کراچی میں بھی اتنا دھماکہ ہوئے اور پچھلے دنوں بھی وار ہوتے رہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ مطلب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ایسا کر دیں کہ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے اپنی ملکی معیشت کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں کون کی بات کریں حکمرانوں حکمران حکمران تو آپ دیکھ سکتے ہیں حکمرانوں کو چاہیے نا کہ کوئی ایسی پولسیاں بنائیں کہ کچھ کمی ہو جائے دہشت گڑی میں لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا صرف حکمران یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانک کھینچنے میں لگے ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں یہ اس نے کروایا کبھی میں نے آئی تک پاکستان میں نہیں سنا کہ یہ گلتی ہوئی اور یہ پاکستانیوں کی وجہ سے ہوئی ہمیشہ یہ سننے میں آتا ہے یہ مسئلہ ہوا یہ اس ملک کی وجہ سے ہوا دوسروں پہ الزام دیتے ہیں اپنی گلتیوں کو نہیں مانتے بس ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی گلتیاں یہ ساری کچھ ہمیں بھی نالیج کی ضرورت ہے اگر ہم پڑے لکھے ہوں گے ہمیں نالیج ہوگی اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا انوالو ہے یا چائنہ انوالو ہے یا کوئی بھی ملک کا نام کسی اگر بھی لیتا ہے تو ہم پہلے اس پر سرچ کریں کیا واقع انوالو ہے یا نہیں اگر انوالو ہو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس چیز کو کنڈیمٹ کیا جائے کہ نہیں بھائی انوالو نہیں یہ بس یہ جاتے ہیں کہ خود ہم الزام سے بچیں اور دوسروں پر ہم الزام لگا دیں صرف اپنی جو گلتیاں چھپانے کے لیے صرف دوسروں پر الزام لگا دیا جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی یہ جو دہشت کر دیا پاکستان سے ختم ہوگی پاکستان کے ساتھ جو ٹیک لگا پاکستانیوں کے ساتھ جو ٹیک لگا کہ یہ دہشت گرد ہیں ٹیرریسٹ ہیں تو یہ ختم ہو پائے گا یا نہیں ہم اپنا صافت ایمیج دنیا میں بنا پائیں گے یا نہیں بلکل نہیں بنا پاؤ گے بھائی کیونکہ دہشت گردی کا مول اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے کیونکہ آپ کی آرمی اگر کسی چیچ پر اگر سروائے کر پا رہی ہے وہ ہے دہشت گردی اور جو دہشت گرد آج پاکستان میں گھوم رہے ہیں یہ آپ کی آرمی کے ہی بنائے ہیں انہی کے ٹکڑے ہیں انہی کے حصے جو جن کو انہوں نے پہلے دودھ پلایا اور آج وہ ہی شاپ بن کے پاکستان کو دھس رہے ہیں آپ سن لیتے ہیں میڈم کیا بولتی ہے ایکشلی اگر اویرنیس دی جائے لوگوں کو کہ اصل میں اسلام ہے کیا کیونکہ دہشت گرد کیا ہوتے ہیں ان کو اسلام کے نام پہ بہلایا جاتا ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں اگر ہم ایڈوکیشن کو اتنا زیادہ انکریز کر دیں کہ لوگ تعلیم حاصل کرے ان کو پتا چل جائے کہ دہشت گردی بیسیکل ہوتی کیا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے جیسے خودکشی تو حرام ہے کسی کو کسی کی جان بھی لینا حرام ہے ہمیں اور میں یہ بات کلیر کرتا چلوں جو میرے انڈیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں یا جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے ایسی کوئی بات نہیں میں آپ کو کلیر کرتا چلوں اسلام میں کسی کی جان لینا بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے اور جو اسلام کے نام پہ لیتے ہیں بلکل لیتے ہیں میں اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اسلام کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی ہے لیکن وہ غلط اسلام مطلب اسلام کو غلط طریقے سے شو کروایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ میری اپینین ہے آپ اسے ڈیس اگری بھی کر سکتے ہیں بہت بات تو بھئیہ آپ نے بلکل صحیح بولی یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے اور پھر آپ کہتے ہو کہ اسلامو فویہ پھیل رہا ہے اگر پوری دنیا کے اندر ریسرچ کر لو آپ تو 98% اگر جتنے بھی آتنگوادی گھٹنا ہے ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر وہ ساری گھٹنا ہے اسلام سے ریلیٹیڈ ہے تو اسلام کو کو کوئی بدنام نہیں کرتا اسلام کو وہی لوگ بدنام کرتے ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں اور یہ بہتر ہوروں کا کونسیپ جہاد کا کونسیپ بھی اسلام کے اندر یہ ہے اور وہ ہی بہتر ہورے پانے کے لیے اگر کوئی جہادی اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار ہوتا تو وہ صرف بہتر ہورے وہ بھی ایک سو تیس فٹ جنگت کی لڑکی آر ایو کامیڈی بھی آر ایو کامیڈی بھی اسلام علیکم آپ کا نام فاطمہ فاطمہ کیا کرتی ہے آپ میں ٹوریزم کی سٹوڈنٹ ہوں ٹوریزم کی سٹوڈنٹ زبردست آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی پھر سے عام ہوتی جا رہی ہے اگر بات کی جائے پاکستان اور دہشتگردی یہ دو چیزیں الیدہ نہیں ہو پا رہی ہیں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون لوگ انوالو ہیں کہ ہم پاکستانی پاکستان سے کچھ گروہ ایسے ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی کاروائیاں اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا پھر باہر کے کچھ کنٹری باہر کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان میں دہشتگردی کروا رہے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کی وجہ کیا ہے پہلے کچھ سالوں میں ہم نے اس پر کنٹرول کافی کیا ہے اس وجہ سے یہ پہلے کم بھی ہو گئی تھی اب دوبارہ یہ واپس اس لیے آ رہی ہے کہ میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ ہمارے ہی لوگوں کا تھوڑا ایشو ہے کہ وہ پیسوں کے لیے یا پھر باہر کے لوگ بھی پاور کے لیے تو الزام ہم لگا دیتے ہیں کہ یہ انڈیا نے کروایا یا امریکہ نے کروایا تو اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا ایک تو دہشتگردی بھی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں وہ بھی نقصان دوسرا ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلق ظاہری بات ہے اگر کسی پہ الزام لگائیں گے وہ ہمارے سے نراز ہوں گے تعلق خراب ہوں گے ہم تو دو دو نقصان کروارے ہیں ایک ٹائم میں جی بلکل ایسے ہی ہے آپ اپنا مطلب ہمارے لوگوں کا مضبوط نہیں ہے اتنا ایمان یا پھر اس لیے اگر وہ کروا بھی رہے ہیں تو یہ لوگ نہیں ایکسپٹ کریں اس چیز کو میرے خیال میں اور آپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک گھر کے لوگ یعنی ملک کے لوگ میڈم نے بہت اچھی بات کی اسٹوڈینٹیں پڑی لکھی لگ رہی تھی اچھے خاصے جواب دیئے اور پڑے لکھے لوگوں میں کم سے کم اتنا آئی کیو تو ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس بات کو ایچیکٹ کر لے کہ ہاں وہ اگر دیشت گردی ہو رہی ہے اگر پاکستان کے اندر کئی بم دماغے ہو رہے ہیں تو ان کا جمع دار جرور کئی نہ کئی ہماری سرکار ہوگی ہمارے لوگ ہوں گے یا ہماری پرانی کلتیاں ہوگی تو اس بات کے لیے آپ کو اپریشیشن بنتا ہے میڈم اور آپ لوگوں کو کیا ویچار ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور دیشت گردی کا جو یہ تگمہ ہے یہ کبھی کیا جندگی میں چھوٹ پائے گا کیا پاکستان کبھی آتنگوات کو چھوڑ پائے گا تو آپ کمنٹ بھر دیجئے یہاں پہ تاکہ جو دھماکے آپ کے کمنٹ میں ہو وہ پاکستان تک سنائی تھے اور سب سے مین بات آپ چاہے ویڈیو کو لائٹ مت کرو چینل کو سسکرائب مت کرو لیکن ایک شیر ایک شیر جنو کر دیج چاہے آپ اسٹاگرام پہ کرے فیج پہ کرے ٹوٹر پہ کرے ٹینڈر پہ کرے یا کہیں بھی کر دیجئے اور یہ تھینکس کا بٹن دیکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے اس پہ کلک کرو اور تھینکس دیا کرو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگایا آپ کے بھائی کا کام آپ کو اچھا لگایا آپ کو یہ من کو سنتوشٹی ملی ہے تو تھینکس دے دیا کرو جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے جتنا بھی آپ سنتوشٹ ہوئے اتنے میں سنتوشٹی مجھے بھی دے دیا کرو ایک کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا آپ لوگ اپنا گھیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈے سے لیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا جاہین بندے ماترام جاہ شیر رام جاہین بھائی